کرنا ہے اس نئی جنریشن کے سامنے جو قوم جو بچے جو نسل خالص ستن جس کا دماغ کمپیوٹر سے جڑ چکا ہے آپ نے اس کو کیسے اسلام کے احساس مقدمے کی طرف لانا ہے لیکن اللہ کا کرم یہ ہے وہ جو آپ کے مدنے مقابل قومے ہیں ان کے پاس دکھانے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے ان کے پاس بتانے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے وہ ایسی فلسکی ہے جو جھاک کی طرح ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو اس کا جو ہوتا ہے عروج لیکن وہ اتنی جلدی گھر پیٹھ بھی جاتی ہے آپ کے پاس کامیابی کی ایک مثالوں کی ایک طویل فیرست اور تائب ہے آپ ان کا سہارہ لے کے ان کو یہ بابر کرانے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے بھی سب سے پہلے یہ دیکھو ہم نے نہیں دیکھنا کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے نہیں دیکھنا کہ کوئی کسی انجینئر کی فکر کیا ہے کسی انڈیا کے وحید الدین خان کی فکر کیا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے ہماری تاریخ کے جو ہیروز ہیں ان ہیرو کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا کردار ایسا پختہ ہے کسی کردار کو کوئی اینکر دانشوار کالم انہار تجزیہ کار کسی کردار اور کسی پرسنلیٹی پرسنلیٹی کو ڈسکس کرے حاکم جج کوئی لیکن جو شخصیات ہمارے سامنے ہیں کامیابی کے نمودیں ان کو برائیلاز قرآن نے تمہیں دیئے اس لیے کیونکہ کیس سب سے زیادہ مضبوط آپ کا ہے بہت اچھے کیس آپ کے پاس ہے بس صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کیس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے آپ ان کو ہندے نہ لیں آپ ان کو گھر ہی بیٹھو بھائی اس سے آگے نہیں ہلنا اس سے آگے نہیں جانا ہمیں اس سکھاتے نہیں جائے آپ کے پاس کون کیا ہے کتنا وہ چلتر باز ہے کتنا وہ چاند باز ہے وہ یوٹیوپر ہے اس کے ویورشپ کیا ہے ہمیں اس سے آگے نہیں ہیں ہم نے تاریخ میں اب الفضل اور فیضی کو بھی دیکھا ہے جو امام مربانی کی قدموں بھی کی قرد میں دھوک ہو بڑے 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 لوگ اپنی پوری پوزیشن کے ساتھ آئے اور یہ دور میں ان کا نام رہا لیکن ختم ہو گئے تو اس لیے ہمارے دنے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اسلام کے حسین مقدس واقعیدہ مقدمے کو پیش کرتے ہوئے ان لوگوں کو سامنے رکھیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں دنیا ہے حقل و خیلت کے جملہ ترجمانوں کو ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو پیش کرنے کے لیے بہت سی شخصیات کو لائیں گے ہم ایک شخصیت کو سامنے لائیں گے جس میں اللہ نے ایسی چہتے رکھی ہوگی کہ آپ جس چہتے ان کو دیکھیں گے وہ اور اس کے پیچھے کیا ہے فضلِ خدا ہے اور مطلبیتِ مصطفیٰ ہے اس کے پیچھے کیا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحفتِ کاملہ کا حصر ہے اس لیے اپنی نئی نسلو کو ان کی گرد راکی جانے بنائیے مثلاً ہمارے نوجوانوں کا اور بہت سی جامعات کا دانشکہوں کے جو ہمارے پڑھنے پڑھانے والے آباب ہیں ماشاءاللہ ہمارے فاضلِ جلیل حضرتِ علامہ مفتی حسین کیسے جہاں نیدہ لوگ جو نئی نسل تک آپ کا خرصورت پیغام پہنچانے میں مصروفِ امبر میں آپ دیکھیں کہ نئی نسل کے ہاں آپ ایسا کریں گے جب بات کر رہے ہوں گے آپ نئی نسل کو تو آپ جب حضرت کا نام لیں گے تو آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملے گئے جو اس نام سے باقر ہو گئے اور کچھ ایسے بھی ملے گئے جنہوں نے ان کے بارے میں بہت سے نیگٹیب سن رکھا ہوں گا لہذا آپ اپنا تیر حدت تک پہنچانے کے لیے بعض اوقات ایسا نام استعمال کریں کہ مقدمو آپ ان کا نر رہے ہوں روح احمد رضا کا ہو لیکن آپ کمان جو استعمال کریں اس میں تیر احمد رضا کا ہو لیکن کمان آپ اللہ میں اقبال کی لے تو وہ یہ خوبصورت کی لگائے ادھر دیر احمد رضا مارنا چاہتا ہے مارے وحی لیکن کوشش کریں کہ کمان اقبال کی لکھتے ہیں پھر مزائب آئے تو کمان آپ محمد علی جنہ کی لے تیر آپ مجاہدین اقبال کی آسی کریں آپ کمان لے آپ جس بھی آپ سکولر کو پڑھنے والے ہیں ڈاکٹر خوید اللہ کھولے لیں لیکن آپ اس میں تیر امیر مجاہدین امام عظیمہ کی مامرز میں کریں نشانے سے لگیتا اب وہ صحیح ہوگا کہ اگلے کو درد بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ ناموں ہیں جن کے نام سے بھی بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں آپ جب دونوں کو سامنے رکھیں گے لیکن اس کی وجہ یہ ہے ہمارے مدرگوں میں وہی کام کیا ہے تشریف پڑھی آنا ہے ہم نئی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک بار کہتے ہیں منشب سزی کراتی دمکہ کن سے کھا کے راہے اوچی دمکہ آپ دیکھیں کہ اقال جیسا فلسفی اور حکیم و تانا و قبکری وہ بھی کیا کہہ رگا گئے کہ میری چاگت کا میری تحقیم کا میری جسکجو کا انوار کیا ہے وہ محمد علمی کا غلام شدی کے تو آپ نے یہی بات جب آپ میرا وہ ممبر کے باعثے کریں گے تو کیونکہ آپ نے آپ کو آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا موقع جب ملتا ہے تو بہت کم ملتا ہے اور اس پر یہ جو گندگی کے طفان ہیں وہ ہر وقت ملتا رہے ہوتے ہیں اب تو زیادہ سوشل میڈیا کی صورت میں ایک ایسا طفان ہے جو ہر وقت تم کے دماغوں کو ٹچ کر دکا ہے زیادہ اس محور میں وہ آپ کی بات سننے کے لیے کتنا آمادہ ہوتا آپ کو ان کو سامنے رکھیں پھر اپنا پورا مقدمہ ان کے بات رکھ دے دے تو دکھ سکتے ہیں ان کے لیے ان کو قوموں کو یہی بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے کام یاد ترین پرسنے لیتیز وہ ہے جن پر اللہ نے ان کو کردار کے سیرت کے اور ان کی کامیابی کی بدولت اس کو اپنے فصل سے دمگوں سے نوازہ ہے اور تربیت کرنے والے استاد ان پر بہت مہین ہیں ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک سرسیت کو سامنے لائے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ جس سرسیت کو سامنے رکھیں گے اس کی سیرت و کردار آپ تو چودہ سو سال پہلے اور قیامت کے آنے والے ایام میں وہ آپ کو مکمل ملک کے کامل محمد آئی فرام کرتی نگا تو اس لیے ہماری آج کی ممدوع ذات وہ ہے کہ جس پر اسلام کو ناز ہے جس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کلاس کو فخر ہے اور جس پر رسول مہتار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مطمئن ہیں آپ اسے اندازہ کریں جو بہراب و ممبر کی وبستوی کے ساتھ جڑے ہوئے عوام ہیں استاز سب سے زیادہ مطمئن کس پہ ہوتا ہے جس کو اپنی مسند پر بٹھائے کیا بات ہے آپ میری بات سمجھ چکے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ اس چٹائی کو گھر پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو اٹھے گروہ سبان اللہ خوانہ پونی کی جگہاں تھوڑی ہے گل موجھ نہیں کیتی ہے لیکن پی جانتے بھی سبان اللہ ایک باری پر رہو لیے بولو سبان اللہ بہی بہت اچھے سارے طالب المچھے سارے حضاء استاز اپنے شمردوں پر ناز کرتا ہے ہاں بھئی ایک کوئی از جیسا وہ بھی بڑی کلاس ہے ایک کوئی از جیسا دیکھو بھائی اس پر مجھے اعتماد ہے یہ میرا ہے یہ میرا بھائی ہے بھائی یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا قابل اعتماد ساتھی ہے یہ میرا سفیر ہے یہ میرا عزی ہے یہ میرا بوس ہے یہ میرا معبوب ہے یہ میرا پیانا ہے یہ ناڑنا ہے لیکن استاد جس کو اپنی مسلم پر نکھائے پوری کلاس میں سب سے بڑا بولی ہوتا ہے خان اللہ خان اللہ دارہ حیدری دارہ ختم نبوت زندہ بات دارہ ختم نبوت زندہ بات شیخ نبی سلام آتی کی صاحب ہو حضرت علامہ رضا مصطفی صاحب ہو سردادہ صاحب نیہ صاحب ہو کس کو بٹھائیں گے جیڑا قوضہ پڑھا پڑے جیڑا انہوں نے موقف اور رضی تعلیم انہوں دلیور بھی کر سکتا ہوں بٹھانگے بولو یعنی جس پہ مطمئن ہے کہ وہ میری فکر کو اتنا چانتا ہے اتنا حقماد ہے اس کو سکھڑا کرے گی اب ہم عرض کرتے گئے ہیں ان دوستوں آباب کا حدمت میں آپ بتاؤ مسلح ہو پا رسول کا اور رسول کائنات کے مسلح پر خود مصطفیٰ بلا کے کہیں اور اس میں پھر مات بھی ہو قرآن بھی ہو ایسا ہے نرم دل ہے آپ کو ہی دیکھنے کے کیسے کتنا نشہ کیا ہوگی اس میں بات بھی ہو اور بات بھی اطراف کرنے والوں کو میں تو کہتا ہوں دھوک کر مر جانا چاہیے یہاں دیکھے تو صحیح یہ بات بھی حضور کے فرمان کو کھوڑ کر امت تک متقل کرنے کے لیے مومنوں کی امہ کا حضور کی مقدس حدیث کی جو شرعہ فرمان مصطفیٰ کی شرعہ چودہ سو سال مان یہ قابل اخاتلہ شنو کے عدیث کریں تو سبحان اللہ محدسین کریں تو سبحان اللہ حضور نے فرما دیا اور اس بات میں پھر مومنوں کی علیہ یہ کہے اور میرے نبی پھر اس پر جواب انساز فرماتے اس پر مزید مختہ فرمائیں تو گویا یہ ہے کہ حضور سبحان اللہ حضور ملی کی ملی ہے حضور فرماتے گئیں علی جی آتا فرما رب سے میں نے مسلح کے لئے اپنے مسلح کے لئے تیرے بارے میں سوال کیا جی 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 میں نے تیرے بارے میں سوال کیا اور ہی تیرے بارے میں سوال کیا اور وہاں سے حکم امو پکر کا ہوا ہے وہ دیکھ لئے تن اللہ بھی محمد رب صلی اللہ بولی مالی صلی اللہ کے اس مسلح پر جس کو منتخف پر مار رہا گئے رسول کائنات کسی لئے تو بات بھی ساتھ فرمان ہے نا آپ دیکھیں نا یہ اس فرمان میں اور مضبوطی ہو گئی مطلب ہمارے ان آل ان کہا بات اس کو کہا ابو بکر کو ہی کہا کیونکہ اس میں یہ رہے تھی اور یہ کہا اس کو علی کو کہا یعنی وہاں فرمایا کہ ان کو کہا تو مسلحے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے اور علی کو کہا حضرت علی کہہ رہے تھے جنہ میرا ہاتھ دکھ کہ انہ فرمایا سی کچھ ہوتی کیا کیا سادہ بھی امام ہے میرا تکبیر میرا رسال میرا تحقیم ہر صحابی نبی جنہ نبی کسی بھی بھنگی جا جانے بھنگی کیا جانے میر یار صحابہ کا قرآن سے شابت ہے کردار صحابہ کردار خوش کردار کردار خوش کردار خوش کردار ی کہ مردان شہابہ کا پرمان سے ثابت ہے مردان شہابہ کا پرمان سے مردان شہابہ کا پرمان مردان شہابہ کا پرمان سے مردان شہابہ کا پرمان سے موسیقی 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 سارا کا سارا نور مصطفیٰ کے ان شکریوں میں میسر آئے گا لیکن امت کے معاملات میں یوں جھگڑی گئی حساس حسین مقد میں کمزور ہوتے چلے گئے ان شخصیات کو متنازع بنانے کے لیے بے حیابتکار لوگ بقیدہ طور پر ان کو ہانچ کیا گیا اب انہوں نے بڑے بڑکوی اتری کیسے ان کے مقدس کردار کو ہٹ کیا آپ اندازہ بنائے شعبہ سامنے رکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کا نظام لبرل اور شیکولر جس کو ہٹ کر کے نشانہ بنا رہے ہیں وہ سماجی نظام وہ گر معاشر کی نظام اس کو کہتے ہیں یہ کہاں مسلمان کھڑا گے اس کی صدت میں کھو حالانکہ وہ اس آڑ میں آپ کی ریڈ لائن کراس کرنا چاہتا ہے کتنا خطر نہ آکے آر گیا ہے اس کے پیچھے گھنونا منصوبہ کیا ہے یعنی سماجی نظام کو سامنے رکھے وہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھو انداز کیا ہے کتنی زہر ہے ذکر میں بات کرتے ہوئے کہیں گے فلا بندہ کتنا بڑا اچھا سماجی رحمہ ہے اس کا کام دیکھو اس کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ہے پہلا تیر جس کی انگر اتنی زہر ہے کہ وہ ڈریکٹ اسلام پر اٹیک یعنی وہ کسی کو بایان کرتے ہوئے تھے جو چندہ کر کے لوگوں سے کتھا کر کے اس نے جتیموں کو غریبوں کو مستیموں کو دیا گئے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نارے تکبیر 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 میں کہوں گا جس اصل کی بات ہو رہی تھی اس اصل کے امام مصرح یہ زمانے کے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے زمانے کے وہ موسن و مربی جو بلا شبہ امام میں آسد ہیں اور جن کی تربیت نے وقت کے امام پیدا کیے اور جن کی گردے پانے بحمدنی تعالی غیرت چرک دلیلی اور بہادری کے پہاڑ کھڑے کیے ہیں اصطاد الحسان کے ذات امام آل سنن آپ روح علم و حکمت پیدے طریقہ رابر شریعت جن لوگوں کے ساتھ یہ لفظ کہتے ہوئے ہمیں کے منام ہوتا ہے بہت اچھے بہت اچھے کیا بات ہے بیرے طریقہ رابر شریعت صوفی باسفا آرکھ کامل بہت اچھے بہت اچھے حضرت قبلہ ہمارے سب کے محسن و مربی و مشفق اصطاد الحسان کے ذا حضرت علامہ حافظ محمد ستار صرف سیدی دامن برکہ ملالیہ آپ کے شریف فرما ہوئے اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے اور سایہ ماں پایا آل اسلام پر تابر دراز فرمائے یہ دنی حسین خوبصورت لڑی ہے یہ دونوں بزرگ ہماری آنکھیں ہیں یہ دونوں بزرگ ماشاءاللہ اور اللہ کرے سلامت رہے اللہ کرے ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اور میسر آئے ہم نے کیونکہ اپنی راہیں تو مختلف لوگوں کی جانے پوڑی ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری کیا پوزیشن ہے وجہ یہی ہے اصل کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہماری آنکھیں ہمیشہ فرشلہ ہونے چاہیے اور اللہ کریم ہمیں دین اسلام کا نور رصیفت ہے تو میں یہ اس کا دھا تھا کیا کل کیا اللہ بلا یاد سماتھی را ہوا ہاں زندہ آفات جہاں میں رسولیہ شرعہ دیا والے ہو ڈیکواری فرنسل ہو حالت کسی جتے گھر روکی ہے وہ تھے مجمعوں پچھلے دن کہ صرف شیئر یاد ہوں دے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس حساس محول میں آپ کی نسل کو یرخمان کرنے کے لیے وہ سماجی نظام آنے آ رہا ہے اور تمہوں نے اس کو ہتھیار بنائے مزاہد باطلہ کے ہاں یہ بڑا ہتھیار ہے سماجی نظام ہمارے مفتی لیب صاحب حسیب صاحب داب سر بیٹھے ہیں یونیورسٹیز میں کالجز میں تحقیقی دنیا میں ہماری جو جنریشن ہے سکول کالجز سے ببستہ اس کو نوٹلی طور پر اسی کے آس پاس جوڑ دیا گیا ہے وہ کہتا ہدھر میں دیکھو کیا ہے حالت یہ سماجی نظام کے لیے سب سے پہلے جو برنے صغیر سے لے کر عالمی دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ لوگوں میں عام ہوئی اور لوگوں کو دکھائی گئی وہ آپ کے بالکل قریب حضرت عدداتہ گنج بخش علیہ میری یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے سماج پلتا تھا سبحان اللہ جنکہ مقدس القابات پہ اور ان کے خوبصورت ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے یہ مقدس آپ کے لائے جو ہے جن کی وجہ سے آج کا نام نہاد محبت بیرس کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مقدس نام کس وجہ سے معروف ہوئے کہ یہاں دو چار دس پیس نہیں لکھو لوگ صبحیں اور اپنی شامیں اس انبات سے گزارتے تھے وہ خود کھا بھی جاتے تھے اور گھر والوں کے لیے لے دینا یہ بھی انہی لوگوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے یہاں جن کو عمرِ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے فاتحے ہیں اور ہم مفتو ہو چکے ہیں تو مفتوکوں میں ظاہر ہے وہ کیا کر سکتی ہیں لہٰذا ہمیں اس میدان کو جہاد کو اب تلوار کی وجہ کلم کی جانے بولنا ہے اور زبان کی طرف بولنا ہے یہ ایک بڑی چلاکی کی گید ہے جو کھیل جا رہی ہے اور دنیا اس کی طرف مست ہے اب دیکھیں کہ کیا زہر ہے وہ کہتے ہیں دیکھو آپ سماجی جناب میں کھڑے ہوئے بھائی حالت کہ دنیا میں سب سے پیارا نظام سماج کا سماجی نظام معاشی اور سب سے پہلے جس نے دیا ہے وہ محمد یا ربی کا دین اب دیکھیں لوگوں سے بھیگ مانگ کے بڑی بات ہے یتیموں غریبوں زلدلہ زدگان اور سلاب زدگان تک منتقل کرنا انہیں کپڑوں میں رہنا یہ بہت بڑی بات ہے آپ صرف اتنا قیدت اچھی کے لیکن یہ کہنا کہ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا یہ خالصتاً وہ ہتھیار ہے جو استعمال کر کے آپ اسلام پہٹکا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اپنی نسل کو یہاں تک تو روکتے ہو اندھے اس سے آگے چلنا اس سے آگے چلنا کہ کسی سے بھیک مان کے لوگوں کو دینا اور بات ہے اسلام تجھے ان خوبصورت راہوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے یہاں وقت کا چیف جسٹس قبیلے کا سردار بین نقبانی داکر مصطفہ کا شگرد حفل مسلم حفل مسلم حفل مبلع حفل مجاہد حفل اور محافظ نام مسلم حفل جو اپنے دھردہ شاہ سارا سمان کچھڑی میں پانکے چل گے دھتا ہے پھر خیال آتا ہے لباس کو ہو جو دینا پھر پھر لباس کو کارے پھر لباس کو پھر لباس پھر پھر لباس پھر لیں پھر لبول کے درم کے کانوں کے دھٹن بنائے پھر سارا سمان محمد عربی کی بارگامل جا کے پھر کر دے لاؤ تاریخ انسانی میں محمد کے جس اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اب پہ بھی زیارت وہ حج و عمرہ کے مسابق لرار دیا یہ اس اسلام کا ترجمان ہے جو اسلام وہاں سے چلا اور دنیا کے قروض و عرض میں پہنچا اور پھر چسلے فلک نے وہ منظر دیکھا اس اسلام کا چراب لے کر داتا لی جبیری خاجہ اجبیری کی صورت میں لوگ پڑھنے دے اور مکھوے لندہ ناکھ کنکشن محمد کے عربی کے دینے سے جہے آج کی طالبین کو یہ بتاؤ باپ ہو جناب خیرم کی تو ہمارے دی انسان ابو وکر دے باپ ہو جرک کی تو ملنا ابو وکر دے باپ ہو اخلاص کی تو نسان ابو وکر شکی دے باپ ہو سخاوت کی تو نسان ابو وکر شکی دے باپ ہو اپنے مردیوں اس میں کو موشن اپنے آقا و مولا حابیوں عبر سے عشق دی تو نسان شکی کی انبر ہے باپ ہو اپنی مرضی کو یار کی مرضی دے فنا کر دنے کی تو نسان شکی کی انبر ہے جس ازابیوں سے دیکھے گے آپ کو محمد یاربی کا یار سب سے اول نظر آئی کہا جس کو علی اول کہہ رکھے گئے وہ شکی کی انبر ہے جس کو جناب حضرت عمر و عثمان کہہ رکھے گئے ہیں وہ شکی کی انبر ہے اور جس کو سوٹی پارک موجھتا گئے تو محدشن فصر مفقر اشادہ شریعوں سے حدیث ہے نقش بردی قادری مزوی چشکی جس کو عمل کہہ رکھے گئے ہیں وہ شکی کے اکبر دی اللہ و تعالیٰ انگوں کی ذات ہے اور جس میں سب راضی ہے اور پھر میرا رب راضی ہے اور رب کا حبیب راضی ہے وہ شکی کے انبر ہے پھر ہم کیوں نہ کریں مصطفیٰ کے صحابہ سبیل ہو کرم یعنی بار نبی بیدی آبات میں مصطفیٰ کے صحابہ سبیل ہو کرم یعنی بار نبی بیدی آبات میں تو نے سب کو چھوٹایا مصطفیٰ ہم کو سارے نبی بیدی آبات میں جیسے لیوں میں مصطفیٰ ایسا آبات میں اونچا تیرا ملتبہ تو تو مولاہ علیہ کی ہے پھیشوہ مصطفیٰ عبد پھار نبی میں کیا بات بھی کہے آج کے موجوان کو یہی پہانگ ہے حقیدہ رکھنا ہو تو شخی کی حقیبار کو دیکھئے نسلی آرخہ نے بھی شخی کی حقیبار کو دیکھئے ایسکر محمدی کی خیرات کے لیے شخیب کی حقیبار کو دیکھئے آم رسول کے درام نسل شخو اگروں کی حقیبار کو دیکھئے اور دہتو سے ناموشہ رسالوں سے دیکھئے جن کے دماعوں میں در دفتا ہے جن کو پریشانی کے پھول رو دیکھے آج جو ہم مسلحان کا درش دیدے گے آج جو میندہ میندہ گاررہ کی باتیں کردے گے مہار شاز گھار دیکھے آراتہ ہی دیکھے آم ان سے کہتے گے ہمارے لیے بہن اور مشاہ درانے لیے موسیقی 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 ملہ آگے محمد میں دنیا سے مسلمان مگیا آج لیل کی بیان آج مدد ماں ان سے پھر نہ مانے کے خیامت میں اگرنا اس کا دا رکھت ہم نے ختم نبوت لبائی سفاغیوں محافظان ختم نبوت کے لس کر کے سفاغیوں نہ موسیٰ رسالت کا جھنڈا اٹھا کر جانے والوں سلام آپ کو نہ موسیٰ رسالت محاذ پہ کھڑے ہوئے لوگوں سلام آپ اللہ کی قسم کے عصر حاضر کا وہ نام نہاں دانشوا کسی سے ہکانا چاہتا ہے لیکن قوم جب اس پہ چلتی ہے دنیا جانتی ہے مجاہد بلت نیازی کو فتہ مقدر رنگ مجاہد بلت نیازی کو ہم نے کسی اور سے کیا بھیگنا بھی نہیں ہے ہم نے صدی کے اطفال سے تکڑے مدان کہ کیا ہوا ہم بھی سوٹ رہتے ہیں کینے ہوئے گا ستیفہ لے کے آنگے لیکن ستیفہ لے کے آئے کے نہیں آئے بجل یہ ہے کہ جب اس راستے پہ چلیں گے شہران جو مارے گی اصول ذات ہے وہ تو بزرگوں نے مشکل تو وہ تھا جو اس پہ گزر گئے وہ کالے پانی کی سزاؤں کی صورت میں ہو اللہ اللہ وہ گرے اس کے تختائے بھار کی صورت نہیں ہو ہمارے لئے ہم یہ نگو شفاہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اثر حاضر کیتا جو بسنس میں ہو سیاہ شخصان ہو ہنٹی کم لیتے ہو ہم اسے پہ چاہتا بتائیں گے چک بھی آدموں کو ہمارے یوں پر بس کے بار خیران کے چوکی دار پرے تمام کیا یا جنابے کی فائدہ بھی کافی پانکر تختائے داد پر رکھت کرے یا خادموں سے مصرمی پانکر فائزہ دار کے پھول پھول تک دے یا پھائے در اللہ امام مرانی کی صورت سے شبتار بھی خودوں شرپ جرسے کیا وزیر اعظم سے موسیقی حسول اللہ لبائی 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 ہاں یہ نمونہ ستی کے اقوان موسیقی آؤ اپنے اس نعرہ مستانہ سے اس فکر کو پرباد کر ڈالو جو جہالت کمارا تعصب کمارا اندھی اینک لگا کے تراغ اٹھا کے جس کو گھر والے نہیں کچھ جس کے وہ ان کو تولنے کی ناپاک پر سنے لگا ہوا ہے اس کو بتا دو ان کے تمغے لوگ انہیں نہیں دیئے ان کو تمغے پر وردگا ہے موسیقی اور اتنا میرے محبوب کو محبوب ہے اس سے بڑی اور جس کیا ہوگی کہ مالک خود پچھن تیری خواہش تھی ہاں ہاں ہم نے تو اس دور کے مردے کل اندر سے سنا تھا نا مالک کانڈنی لگڑ دے لیکن مالکوں کا بند تو صحیح تو بنا پھر کیسے نوازا گیا ہاں مالک نے تو دس تیری خواہش مزائی تائیں ان سکھ دے دی لجپال مٹھاتے دے کرن کمال دی چاہ ساوے سہان اللہ مزا بھائے مزا بھائے جب کوئی پوچھے پھر بندہ بولے پھر اس کی ایت بولی پھر سننے والا بھی مزا بلے اور پھر چستے سہان اللہ ان سکھ دے لجپال مٹھا تیڑے کرم دماغ کی چستے مزا بھائے مزا بھائے تیڑے کروند کوئی مٹھا تیڑے کرنے تیڑے کرنے تیڑے کرنے تیڑے کرنے مالک کچھ کی چاہیت ہے تو آکر پوئی چاہیت ہے مالک کچھ دیو پر سکتے گا یہ اکھ میری مکتے را ہاں میرا کل کچھ دیو میاں دال میری شوان اللہ فرادا مینار کل کھڑی چوڑی 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 چو� آیا کیوں انہاں لائے کے دلے ٹھوڑ گئے انہاں پتھات گیا کہ ان کوئی نہ بیٹھ کے بس پوئی مرحانہ جاں کیا بابا کیا بابا تی پھر جس میں کھا اس نے دیکھے کھا میں دا دشت کوئی تُو میں دا دشت کوئی تُو موسیقا موسیقی 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 لیکن جو اخلاص کے ساتھ رہا اس نے کہا ہوں کہ بھیجنے والوں نے بھیجا ہے میں بتاؤں ہوں کہ میرے کاند کے ہاتھ اینا معلومات ہے خالی آتی دیں گے جنہیں بھیجا جائے وہ خالی آتے گی تو پھر کیا ہوا حضور نے فرمایا خواہش کیے اکھ میری مالک کیا دیں پچھنے عاشق کیا دیں اکھ میری مخ تو آٹا پھر اور بائش کیے دولت فقیر دی ہاتھ میرے گئی رہا یہ اخلاص یہ ہے وہ اور گھر میرا قدم تو آٹے مالک کینے نمازہ ادھو پر سب کو دوت اگڑا نام قیامت تک جمکتا نظر آئے گا مسلمانہ کے سینیاں جمکتا نظر آئے گا او نام تاجداری سلافت سیدے ناسعی سیدی آپ کو دن نوٹو اس حسین کردار کو اس مقدس صیرت کو اس پاکیزہ پرسنیلٹی کو اس عالمگیر قیابت کو اس حسین ذات کو آپ نے یہاں نسلہ کے اس انزاز کو انتقل کریے تاکہ ساڑے ہاں جدو ہی محبت محبوب بھی کر لوے ساڑے سلیف پاک دس راکھا ہوئے جدو استاذ کے شگر بھی بات ہوئے سراقہ صدی کی اکبر دہ ہوئے جدو مالک کے نوکر دی ہوئے سراقہ صدی کی اکبر دہ ہوئے جدو اپنی محبوب دی ذات چپڑے آخر ہم فنا کرنی بات ہوئے سراقہ صدی کی اکبر دہ ہوئے اللہ دا کروڑ بار شکرے چودہ سو ساتھ بات عقیدہ ختم نبوت تحفظ دا حسین کاروان ایک خوبصورت ناموں سے رسالت تحفظ والا مقدس محاس اللہ دا کروڑ بار شکرے جڑا صدی کے اکبر دو چلیا اس صدی کی آنے منتقل کیتا انہ دے دردی خیرات مالو امام ممرانی بھی صورت اندر اور پھر امام عزیمت بھی صورت اندر او ختم نبوت والا تمکہ عزاز اجمی طور پر ادھلی اپنے سامنے صدی کے اکبر پاک دی حسین مقدس تعلیمات کے دا جرد تظیمت مرکے اس پیدانے سے بٹے رہو انشاءاللہ انشاءاللہ اے واحد حسین پاکی زہا کے دستائے لشکرے جیڑے پڑیس گرے اللہ میں کفر کمرے ہیں حضرت امام ربانی مجرد پاک ارشادات کے آلیہ دیوشنی اندر آخری بات کر کے اجازت چاما لگا جب بہت ساہے لوگ حق عمردہ حق تے عمردہ نعرہ مستانہ لگا رہے ہونن پھر کی میں فیسر آوے حق والا کوائیں فرمایے جیڑے کل باطن پریشان ہوئے بہت اچھے جیڑے کفر لرزہ ہوئے پھر حق والا کوئی ہے اللہ نے عزتی قصر سارے پینڈا پھر بھی آنا ازا سلام پیش کرنے ہیں ساننا کونی لڑائی نہیں کیسے نہ ہر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لیکن اسے سے دے اپنا چانے ہیں تھوڑا جو سوچو کی دا نام شیئر کرنے کینو لائک کرنے کی دی گل کرنے ہوتے کفر دے وجود لرزہ داری ہوتے آمام آمام یہ فیصلہ تسیل کرنے میں کر لے یہ سارے کام نہیں ہے جیڑے نام توں جیڑے آہ تذکرے توں جیڑے وجود توں کفر لرزہ داری بہمدہ ہوتا آلہ او مرد کلندرے جیڑا قائد علیلت امام دورانی تیشارہ کے کام زندے مجاہد علیلت امام لیازی تیشارہ کے کام زندے حضرت فضل اکھر اماریوں تفایت بھی کافیوں امام احمد رضا اسے تیشارہ کے کام زندے او ہے امام ازیمن او ہے امیر مجاہدین امام رسل اللہ سنو اس سے ذکر کے زندہ رہتے تاجدائے قطع لعوت دے نارا مستانان کفر لطار دے رہن دی توفیق سعادہ بتا فرمائے جامعان خساطزان انہ شکوخ حدیث علماء حق اللہ مزید برقات ہمیشہ عزت عطا اللہ وما علی اللہ فرمائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرمائی اللہ شکریہ اللہ شکریہ اللہ شکریہ اللہ شکریہ اشارہ کر کے فرمایا ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بڑا غور رکھنا ہے اس بات پر ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا جواب دیا ظاہر ہے جب جواب دے رہے تھے تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو حضور کے قلب مبارک پر شاہ گزرے اور کہیں ان کی دمے لفتوں میں کوئی تائین اور مسئلہ کا شکار نہ ہو وہ سارا مضمون دل میں رکھ کے حضرت صدی کے قرآن کو جوابات دیتے رہے وہ معاملہ ختم ہو گیا خاموش ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تجھے اللہ نزوان اکبر عطا کرے پس سوچنے والی بات یہ ہے ان سے کہ انہیں کیا جواب دینا تھا یہ تو نہیں پوچھا اور یہ پوچھ لیا حضور رزمان اکبر کیا ہے یہ لکھا نہیں ہوا عدیس بات کیسے حرص کرو ویسے ہی ہیں یہ سوچنا کہ ابو بکر نے رضی اللہ ان کو کیا کہنا تھا یہ حضور سے نہیں پوچھا وہ اپنی طرف سے جواب دیا اور جب حضور میں دعا دی کہ ابو بکر جنہیں اللہ رزمان اکبر آتا کرے تو پھر عدیس کی یا رسول اللہ اے دستے ہو اے کیے تو میرے جیسا تعالی علم یہاں کھڑا ہو کے سوچتا ہے معنی اس کا یہ نکلتا ہے جو لوگوں کے علم کا معاملہ ہو وہ ابو بکر سے چھپا ہوا نہیں ہے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اسے کیا کہہ رہے ہیں یہ ستھی کے پر جانتے ہیں اور جو معاملہ اللہ رسول کا ہے وہاں یہاں ایسے کھڑے ہوئے ہیں سوڑا ایک دستے اور رزمان اکبر کے پر تو نبی فاتھ صلی اللہ علم نے فرمایا ابو بکر رزمان اکبر یہ ہے بزو ماشر میں اللہ تعالی سب پر نگاہ رحمت ڈالے گا وگر تُو پر ذرا خاص رحمت ہے سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ جاں مجھے رسولی شرابیہ یہ اب بلی میں صرف تحفہ جعفری فیقہ جعفریہ دکھا ہے حضرت اب خدا جانتا ہے میں تلہائی میں بھی جب دعا کرتا ہوں تو یہ ضرور سوچتا ہوں کہ خدا جانتا ہے وہ کوئی وقت ایسا تھا یا کوئی لمحہ ایسا تھا اب انہیں لکھتے لکھتے لکھتا ہے رضا صاحب کے دل پر کوئی خلم چلا دیا کوئی ایسا لفظ لکھ دیا کہ آج تک تو تحفہ جعفریہ سمکم سمکم بھی پڑھاتے تھے تو اتنی یاد نکھ ہوتی جتنا صدیق ایک پر کوئیوں کر کے پڑھایا ہر معفل میں اور مولانا خادم یہ بہت ٹھیک ہے مولانا خادم ہے مگر محبت کی بات کہتا ہوں یہ نہیں میرا ویسے بھی پیان ہے میں کہتا ہوں یہ خادم ہوں گے میرا تو خرشیف ہے یہ بات یاد رکھنی ہے میں اچھانوں کے سامنے کھڑا ہوں میں سمجھتا ہوں میں بڑا کمزور آدمی ہوں مگر تالہ بھی لو ہوں نا ممکنہ سو پرتبہ غلطی کروں گا اگر یہ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائیں گے مسئلہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے فرمایا علی میں جا رہا ہوں یہ امانتے لوگوں کی سپنٹ کر دینا ٹھیک ہوگیا میں نبی نہیں بات کرتا اگر یعنی اپنے ہاتھ بیٹھا ہوں نا اپنے ہم کو فقیرہ تم سے میں ہی غوزن ہوں ہاں دی دی علی میرے بات لوگوں کی امانتے دینا برا سوڑا میں دیڑھ مٹ میں بات کے میں جلدی کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یعنی بات شاہ کذر میں شروع ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ صدیق کہا صداقت کا بس ابو بکر کے ساتھ رہا کی نہیں آج اتک ہے کی نہیں وہی نہیں تھا کہ ایک مرتبہ تصدیق کرتی تو اسی مرتبہ صدیق تھا نہیں یہ صداقت صدیق ہے کیامت تک ابو بکر کے ساتھ رہے گی ٹھیک ہوا کی نہیں وہ منافق کو مار دییا نا فارو کی آزم میں تو عدالت کا بس عمر کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے نا اور حضرت عثمان غنی کے مان تو میرے حضور نے کیا یوں کر کے اٹھا دیا وہ آج تک سخاوت کا بس عثمان کے ساتھ ہے کہ نہیں فارو رکھ کے سننی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ یہ امانتے دے دینا میں جا رہا ہوں اور میرا سونا حق یہی ہے بزاہدنے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سامانے لوگوں کی امانتی ہیں میرے پاس رکھی ہیں میں جا رہا ہوں تم لوگوں کو دے دینا میں بڑا مسکین تعلق مجھے کچھ اس طرح سمجھاتا ہے جیسے حضور میں فرمایا ہو جسے ایک مرتبہ صدیق ہے تو نہ صداقت جاتی نہیں اس کے ساتھ سے تجھے امین بنا کے جا رہا ہوں امانت داری تیرے ساتھ رہے بھی تو ہی امین رہے گا اور لوگوں نے سمجھا یہ شاکر یہ صندوق یہ پیسے یہ لوگوں کو دینا یہ ماند ظاہر لکھتا ایسا ہے مگر حقیقت مجھ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ علی آئے گا جب بیعت کرنے کے لیے تو نگاہی ہمیں صدیق دیکھ رہی ہے یہ کیا ہے تو علی بول کے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی امانت ہے یہ آپ کی امانت ہے یہ آپ ہی کسے پردگنی ہے معنی معنی یہ نکلے کا میں علی میں علی کو مانتا ہوں جہاں لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم زیادہ مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاہد ہم زیادہ مانتے ہیں وہ ہر بات کے ساتھ کہتے ہیں علی امین علی امین ہے ہے نا علی بول کو امین ملتے ہیں کہ آپ امین ہیں میرے سونے اگر علی امین ہے اور تو کہتا ہے کہ علی امانتدار ہے اور میں تو اس بات پر بلکل زیادی ہوں پھر یہ ہے کہ اگر علی امین ہے خیامت نہیں کرتا تو پھر خلافت بلا فصل ابو بکر کی کہ امین ہے نا اس نے خلافت منتقل کر دی جدر کی امانت تھی اور اگر تو سمجھے کہ خلیفہ بلا فصل مولا علی خد ہے تو پھر امین نہیں رہتا ٹھیک ہے اگر علی کو امین مانتے ہو تو پھر خلیفہ بلا فصل ابو بکر بنتے ہیں اور اگر خلیفہ کو مولا علی کو مانتے ہو بلا فصل تو پھر علی امین کی مانتداری پر امینی یہی اتنی کا درست ہے علی امین سب سے بڑھا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر بڑھا ہے شسن اللہ میں امین 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 کی مفرگو کے ترمیان ترمیان حائل ہو گیا اور وہ مولی بھی ایک کو عادت میں نہیں ہو یہ بس ابو امین رحمت اللہ نے اشاروں کا اثر ہے کہ ہم یہ سمجھ لے کہ ہمارے مہمان جنرے وہ کہیں پر بھی ہو عقیدے کے لحاظ بلکل مضموط بلا فصل سبحان سبحان میں استادوں کے شایان شاید کوئی نام دوں گا کوئی ملقابات دوں گا میں بہت چھوٹا ہوں اب بول کے بتائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت جامعہ رسولیہ شرازیہ اور ماری احمد سبحان لبی 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 یا سبحان سبحان رسول 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 موسیقی 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 اور دیگر علماء مشاعر علماء خطباء اور اس محفل مقدس میں شرکت کی سعادت پانے والے آشکانِ رسول و غلامانِ آلو وصحابِ رسول السلام علیکم ورحمت اللہ رسولاتِ تکلفیہ اور تکلفاتِ رسمیہ سے بچتے ہوئے ریٹ ہی موضوع سے متعلق مختصر سی گفتگو کروں گا زیادہ نمبہ خطاب نہیں کیا کرتا بس دو باتیں بتانی ہیں نمبر ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے افضل اور عالی شخصیت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی یعنی یوں سمجھو کہ نبیوں کے بعد صدیقِ اکبر سے اوپر تو کیا ان کے برابر بھی کوئی نہیں انبیاء کے بعد اس پر تین دلیلیں عرض کروں گا اور دوسری بات یہ بیان کرنی ہے کہ صدیقِ اکبر سب سے پہلے مومن ہیں یہ دو باتیں ہیں پہلے آئیے کہ صدیقِ اکبر سب سے افضل اور عالی تین دلیلیں عرض کرنی ہیں پہلی دلیل قرآنِ پاک سے ربِ کریم کے فرمان سے دوسری دلیل خود محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کی زمان سے اور تیسری دلیل مولا علی کی زمان سے صدیقِ اکبر سب سے افضل اور عالی قرآنِ پاک سے یوں تلیل عرض کرنی ہے وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْ عَتْقَاسِ یہ جو چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں مفسرینِ کرام لکھتے ہیں کہ یہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے کب نازل ہوئی جب آپ نے حضرتِ بلالِ حبشی کو آزاد کرنے کے لیے خریدا اور سرکار کی بارگاہ میں بلالِ حبشی کو لے کر آئے ہوا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے اس دکھ کا اظہار کیا کہ بلال پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے بہت ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے کاش اس کو کوئی اس ظلم سے خرید کے آزاد کرے اس ظلم و ستم سے اس کو چھٹکارہ ملے بلال پر ظلم و ستم دیکھا نہیں جا رہا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ صدیقِ اکبر کے کانوں میں پڑھیں اور آر وآلہ وسلم کامل کی مثال صدیقِ اکبر سن چکے ہیں آپ ڈاکر صاحب سے ہر پہلو سے پہلا نمبر صدیقِ اکبر کا اللہ صدیقِ اکبر کے کانوں میں یہ لفظ پڑھے وہ کیسے رسول اللہ کو ہمگین دیکھ سکتے تھے یہ تہیہ کر لیا کہ اب یہاں سے اٹھوں گا سکار کی میخل سے اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک رسول اللہ کی اس دکھ کا ازالہ کر کے وہوں کو خوش نہیں دے گا وہاں سے اٹھے تو سیدھا پہنچے عبیعہ بن خلط کے پاس مختصر بات کر رہا ہے جا کے اس کو کہا بھئی تیرا یہ غلام ہے تجھے یہ پسند نہیں اس کا رنگ کالا ہے ساملا ہے دنیا میں یہ معاملات میں بھی زیادہ تیز ترار نہیں تجھے یہ اچھا نہیں لگتا اصل تو اس کے دیل میں وہ ہی تھا کہ وہ رسول اللہ کا نام کیوں لیتا تھا تو صدیقِ اکبر نے کہا تجھے یہ پسند نہیں ہے تو روز روز اس پر جو لو ستم کارنا مار پیٹے تو تو بیس نہیں اس کو جب تجھے یہ اچھا نہیں لگتا تجھے پسند نہیں اس نے وہ کیا جانتا تھا بلال کی قیمت اس نے کہا اس کو کون خریدتا ہے نہ اس کا کوئی رنگ موپ ہے اور نہ ہی یہ اکل و فارم و فراست میں تیز ترار ہے کہ کوئی اس مجھا سے اس کو خرید لے اس کو میں بیچوں بھی تو کس نے خریدنا ہے صدیقِ اکبر غالباً یہی کہلوانا چاہتے تھے فرمایا یا رگر تو بیچنا چاہتا ہے بیچے تو میں خریدار ہوں میں خرید لیتا بتا کتنے پیسے لے اپنی طرف سے اس نے مزاق کیا اپنی طرف سے دھگنی تگنی قیمت پتائی اتنے وہ جانتا تھا مائر ہے امورِ دیجارت کے صدیقِ اپر اچھا خاصتہ مائر تجربہ کار کاجر ہے اگر وہ کیا جانتا تھا بیلال کی قیمت ہے یہ پھلا لیے ہیں جن کے بارے میں فاروقی آزم کہتے تھے ابو بکر ہمارا سردار ہے سید ہے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے حضرتِ عمر کہاں کرتے تھے اور نبیر پاک فرماتے تھے میں یہ مکان کی حدود سے آگے لا مکان میں نکل گیا بیلال تیرے چلنے کی قدم جنگل اس سالم کو کیا پتا تھا کہ بیلال کتنا قیمتی ہے صدیق اس نے تو ایک قسم کی بڑی قیمت بتائی صدیق کی نظر میں بیلال کی قیمت تھی ایک درہم بھی کم کرنے کے لیے نہیں کہا جتنا اس نے مانگا اتنی رقم نکال کے اس کے مو پہ درائے یہ آپ نے پس کہا بیلال کو خرید لیا جنابِ صدیقِ اپا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسیہ وسیہ کھولی حضرت بیلال کو لیا آسو پوچھے مٹھی گرد جاڑی آگے آگے صدیق اپ پر جا رہے ہیں پیچھے پیچھے بیلال پھر جا کے سرکار کی بارگاہ میں ایزن طلب کیا دستک دی حضور آپ کا غلام یارِ غار آیا ہے اندر آنا چاہتا ہے ان سرکار نے بھلا لیا مسکرار رہے ہیں صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کا تک پرداشت نہیں کر سکتا آپ کی پریشانی گوارہ نہیں حضور میں خوشخبری لے کے آیا ہوں بیلال کو خرید کے لے آیا ہوں آزاد کرنے کی نیت اللہ 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 کیا کہا رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ فرمایا اے ابو بکر بیلال کو خریدنا اور آزاد کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے اتنی عالی درجے کی نیکی ہے کہ میں تاجدار کونین مالک مالک مختار جنت ہونے کے باوجود میں چاہتا ہوں اس نیکی میں تو مجھے بھی شریک کر اتنی عالی درجے کی نیکی ہے میں بھی اس نیکی شریک ہونا چاہتا ہوں اس کی عادی قیمت مجھ سے لے لے تاکہ بلا ہم دونوں کی شراقت میں آئے دونوں کی طرف سے آزاد ہو اس اعلی عمل میں میں بھی شریک ہونا چاہتا یہ سرکار نے فرمایا اللہ اکبر ابھی محترم سوزادہ سب بتا رہے تھے کہ رسول اللہ جانتے تھے صدیق کیا جواب دے گا یا بھی سرکار کا یہ جواب دیا کیا جواب دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے انہوں نے تو عربی میں جو کچھ بزارش کی ہوگی اپڑی بولی میں مگر اس کا ترجمہ مولانا روم نے فارسی میں کر مولانا روم کہتے صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شراقت ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ مالکوں میں شراقت مالکوں میں ہوتی ایک چیز کے دو تین چار مالکوں شراقت یہاں سرکار مالک تو صرف ایک ہے شراقت کہے کی مالک صرف آپ ہیں میں اور یہ دونوں آپ کے پوچے کے غلام ہیں مولانا ہوتے کہ بھرماؤ تھے کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا کسی نے یہ بھی فرمایا ابو بکر کا مال میں گیا وہ بڑے بڑے کھڑپینج قسم کے تاجر اور مکہ کوریش کے صدار کہنے لگے ابو بکر کوئی تجارتی معاملات میں کمزور نہیں ہے بڑا پکا تاجر ہے اتنی قیمت کا بلال ہے نہیں جتنے پیسے دے کے وہ لے گیا ضرور اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی بڑ پر بلال نے کوئی اقصان چڑھایا ہوگا اب مبکر پر کوئی لیکی کی ہوگی اس کا بدلہ چکانے کے لئے اتنے پیسے دے میں آئے ورنہ بلال کی قیمت اتنی نہیں بڑت تھی انہوں نے وہ کہا سرکار نے جواب نہیں دیا نہ صدیق اکبر کو جواب دو یوں دیکھا اوپر اوپر سے جواب آگے اللہ 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 تکبیل اللہ رسال یا صدی اللہ اللہ حیدری یا اللہ اللہ پاک نے جبرائی کو بھیجا یہ آیتیں دے کر وَسَيُّ جَنَّبُ وَالْعَدْ کَا جہنم سے بڑا دور رکھا جائے گا اس کو جو عطقہ ہے اللہ جو اللہ کی راہ میں مال کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے وَمَالِ آخَدٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَتِن تُجَزَا وہ کسی کے اقسان کا بدلہ نہیں دے رہا کہ اس نے کوئی اقسان کڑھایا یہ رب نے جبار کوئی کسی کا اقسان نہیں جس کا بدلہ دے رہا ہے اللہ تِوَا وَجِ رَبِّ الْعَالَى وہ تو اپنے رب آلَى کو خوش کرنے کے لئے مال خرچ گئے مال صوف یردہ مابوب ہم بھی اس کو رازی کر کے چھوڑیں گے یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں تو میں صدیق اپر کی افصلیت کی دلیل دے رہا تھا قرآن سے اس میں اللہ پاک نے صدیق اکبر کو کون سا لقب عطا فرمائے جی عطق جس کا معنی ہے سب سے بڑا متقی اور پریزگار تو واقعی امت میں سب سے بڑھ کے متقی اور پریزگار صدیق وَسَيُ جنب وَحَل عطق اس آیت سے کیا ثابت ہوا صدیق اکبر کیا ہیں صدیق اکبر کیا ہیں عطق کیا ہیں قرآن سے اچھا تو اور جگہ قرآن سے بھی ایک بات ثابت ہو رہی ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاعْكُمْ مَشَاللَّهِ مَشَاللَّهِ اَتْقَاعْكُمْ اے میرے محبوب کے صحابیوں محبوب کے امتیوں جو تم میں اتقا ہے نا وہی تم میں اکرم افضل اور آلہ یہ دونوں آیتیں قرآن پاک کی مختلف جگہ سے جیسے دیکھا ہوگا اگر کیس میں وکیل جج کے سامنے دلائل دے رہا ہو تو وہ کہتا ہے جی آئین اور قانون کی فلاں شک کو فلاں کے ساتھ ملا کے پڑھو تو میرا متاہہ ثابت ہوتا ہے میں ابھی استادوں کی موجودگی میں تھوڑا ججے کرتے ہوئے ان دونوں کو ملا کے ذرا پڑھو نہ پہلی آیت سے صغرہ لیلو دوسری سے قبرہ ملا کے پڑھو تو میرا متاہہ ثابت شدی کے اکبر اتقاہ ہیں جو اتقاہ ہیں وہ سب سے اکرم افضل اللہ ہے لہٰذا شدی کے اکبر سب سے یہ قرآن پاس دوسری دلی خود سکارے دو عالم صلی اللہ صلی اللہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا اے حسان میری ناتے تو پڑھتا ہی رہتا ہے میرے قصیدے بے شمار کبھی صورت صیرت کا بیان کبھی سقاوت کبھی محضات محضات حل سقر سقر مستفا مستفا کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر بھی کچھ شیئر کہے ہیں وہ بھی تو آسان سا دیکھتے قالا نام یا رسول اللہ درہا آپ کا معبوب ہے اس کے بارے نبی شیئر تیار کی ہوں اگلا جملہ سنیے نبی پاک نے فرمایا کول تو آنا اسمہ ہو تو تم سنا میں سننا چاہتا دیان کر میرے معبوب کی جان میرے یار غار کی جان میں سن آنا اسمہ ہو لہے سننا چاہتا ہو پھر کیا بیان کی آسان پھر ثابت رہے وَسَانِ سَنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِیفِ وَقَدْ تَعْفَنْ عَدُو کو بھی اِسَّ عَدَلْ جَبَنَا خور آپ جس کی بات کر رہے ہیں یار غار وہ تو وہ ہے کہ غار میں دو میں سے دوسرا وہ تھا ایک آپ تھے ایک وہ تھا اور آپ کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوتی پہ چڑھ گیا دشمنوں کی رسائی سے دور رہ گیا اور دشمن پیچھا کر کے غار کا تواف کر رہے تھے مگر آپ نے ان کو نیچے دیکھنے نہیں دیا یا اللہ نے دیکھنے نہیں دیا تو وہ دی کے ایک پہ غار میں آپ کا ساتھی اگلا جھر سنیے وَقَانَ خِبَّ رسول اللہ قَدْ عَلِمُو بھارا جہان جانتا ہے دنیا جانتی ہے قَانَ خِبَّ رسول اللہ قَدْ عَلِمُو مِنَ الْبَعِيَتِ لَمْ يَعْدِ الْبِهِ رَجُلًا وہ تو رسول اللہ کا ایسا معبوب ہے کہ اللہ کے معبوب اس کے برابر کسی شخص کو جانتے ہی نہیں یہ حسان بن ثابت نے پیان کیا رسول پاک کی نظر میں صدیق کے برابر کوئی نہیں جب یہ حسان بن ثابت نے کہا کہ اس کے برابر کوئی نہیں فَدَّحِقَ رسول اللہ صلی اللہ ہونے حَتَّا بَدَتْ نَفْحَجِزُهُ مُزْمُور کھول کے مسکرائے ان سے دیکھ فرمایا کچھ دانت مبارک بھی ظاہر ہوئے نور کی شوائیں نگلی اور کیا فرمایا صدق صدق تا یا حسان ہوا کما کل تا کہے حسان سچ کہا تُو نے واقعی وہ ایسا ہے جیسا تُو نے کہا یعنی واقعی میں اس کے برابر کسی کو نہیں تیسری دلیل مولا علی کی مولا علی کے سبزاد محمد میں ننفی حدیث مخاری کہتے ہیں ایک تفاہ میں نے اپنے اببا جان سے سوار پوچھا کل تُو نے ابھی میں نے حرز کی اپنے والد گرامی سے اپنے اببا جان سے کہ اے اببا جان ای ای ناس خیر رسول اللہ اے میرے اببا جان رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب کل جہان میں ہوئے زمین پر ہر طرف آپ سب سے افضل کون ہے کالا ابو بکر مولا علی نے فرمایا ابو بکر سب سے افضل اور کیوں جی اب ان تین تلیلوں کے بعد کوئی شک شبہ کو گمزوری گئے گئے اب کسی میں احمد ہے مولا علی سے کوڑے کھانے کی میں کچھ نہیں کہہ سکتا فرمایا انہوں نے فرمایا لَا 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 يُفَدِّلُنِ آخَدُ مولا علی سے ٹکر لے تو جس میں احمد ہے نعرہ اہدری لگاتا رہے پر مولا علی اسے سور لے صرف نعرہ اہدری لگانا نہیں ان کی بات مانو ماشا اللہ ابھی سردادہ صرف فرما رہے دے لَا آخ تو یہ ہے کہ جو کچھ مولا علی فرما رہے وہ ان کے ہاتھے لگو جن کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑی ان کو گالیاں دو تو مولا علی خوش ہوگی آو جی دوسری بات سب سے پہلا مومن کو چار قسم کی حدیث ہیں خطاب میں منٹوں میں کرتا ہوں گھنٹوں میں نہیں سب سے پہلا مومن کو چار قسم کی حدیث نے استاذ محترم تشریف فرما ہے ہم نے ان سے پڑھا یہ آگے پڑھا رہے ہیں ہم اور ہم بھی پڑھا ہیں ان کا چکھایا ہوا سبت ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ تکبرا رضی اللہ تعالیٰ دوسری حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان لائے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ اور تیزری روایت میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان لائے وعدہ اہلی شیعر خدا قرم اللہ تعالیٰ وزہ کریم اور چوتھی روایت میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان لائے ابو بکر صدیب یہ حدیث ہیں روایات تو اب سب سے پہلے وہ تو پھر کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے تو آگیا تاروز چار حدیث ہیں چار حضرات کے بارے میں وہ سب سے پہلے وہ سب سے پہلے تو ہمارے امام صاحب نے جن کی ہم مکلد ہیں انہیں نے تطبیق دی انہیں کہا چاروں فرمان حق ہیں چاروں امام حق ہیں تطبیق یوں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی ہیں خدیجت اور گمرا کوئی عورت آپ سے پہلے ایمان نہیں لائی غلاموں میں سب سے پہلے زہر بن اولا اہلی اور آزاد بالک مردوں میں سب سے پہلے صدی کے اگر چاروں سب سے پہلے مگر یہ سب سے پہلے یہ اولیت چاروں جگہ اضافی ہے حقیقی نہیں یہ ابتدائے حقیقی نہیں ابتدائے اضافی سیدہ خدیجت القبرہ بھی سب سے اول ہیں مگر عورتوں میں تو یہ باز ہو گئے ان میں اول ہیں اسی طرح زہر بن حرصہ بھی سب سے اول ہیں مگر اس سب میں سارے نہیں غلاموں میں سب سے اول ہیں مولا ایلی نابال بچوں میں سب سے پہلے اور شدیق اکبر آزاد تو لہٰذا چاروں بھرہ یہ سب اولیت اضافی ابتدائے اضافی کافیہ کے شروع میں ہی پڑھا دیتے ہیں یا بخاری بھی پڑھاتے ہوئے ابتدائے اضافی حقیقی میں نے یہ بتانا ہے کہ ایمان لانے میں اولیت حقیقی یا کس وہاں سے جو سب سے پہلے ہو متلقا سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو علامہ شیخ عامد صغیق رحم اللہ تعالیٰ تفسیر جلالین پر ان کا آشی آشرا انہوں نے لکھا ایک روایت بڑی بڑی بزدار اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ان پھر چانوں میں ان میں سب سے پہلا کھون ہیں بڑی فرماتے نبی پاک اور صدیق اکبر کی دوستی سی اعلان نبوت سے پہلے ابھی سرکار نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہی نہیں تھا دوستی اکٹھے آنا جانا ہجنا بیٹھنا کھانا پینا تو تجارتی سفر کے لیے دونوں دوست اکٹھے جا رہے ہیں شام کی طرف اس وقت رسول کریم کی عمر مبارک بیس سال اور صدیق اکبر کی عمر اٹھارہ برس یہ دو سال بار پیدا ہوئے ابھی نبی پاک نے نبی ہونے کا دعوی نہیں کیا نہ آپ کو کوئی نبی کہتا تا اس وقت ذکار نے اپنی زمان سے اعلان ہی نہیں کیا نبی تھے اعلان نبوت ابھی نہیں تو دونوں جا رہے ہیں راستے میں ایک وادی سے گزرے تو راستے کے بلکل کنارے پر اس وادی میں ایک بیری کا دراخت تو رسول اللہ نے فرمایا میرے دوست ابو بکر یعنی وہ ابو بکر کہتے تھے اور یہ محمد ابن عبداللہ یا ابن عبد المطلب کہتے تھے تو میں تھوڑا سا بیٹھ چاہوں اس درخت کے سائے میں تو بھی بیٹھ چاہ یا تھوڑا سا آرام کر کے پھر چلتے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا آپ بیٹھے سائے میں میں ایک پاڑی کے اوپر ایک راہب رہتا ہے اللہ 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 کرتا رہتا دین ابراہیم پر قائم ہے اور انجیل وغیرہ وہ پڑھتا رہتا ہے تو میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو میں اس سے رانمائی لے لیتا میں ذرا اس سے ہو سرکار وہاں بیٹھ تھے صدیق اکبر چڑھ گئے پاڑی کے اوپر پہلے جب بھی جاتے تھے اس راہب وہ اپنی چگی میں بیٹھا ہوا یا عبادت کرتا ہوا پاتے آج صورت یہ ہے جب ابو بکر صدیق وہاں پہنچے تو وہ اپنے خیمے میں نہیں بیٹھا ہوا خیمے سے بار نکل کے نظریں گاڑی ہوئی اس درخت کی طرف وہ نیچے کی طرف ٹک ٹکی کہا اے ابو بکر من رجل اللذی فی زل صدرہ وہ جو شخص بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے وہ لگتا ہے تیرے ساتھ ہی آیا یہاں کیونکہ اور تو پتہ نظر نہیں آرہ وہ کون ہے من رجل اللذی فی زل صدرہ صدیق اکبر نے کہا ہوا محمد بن عبداللہ ابن عبدال مطلب قوسائی وہ میرے دوست ہیں وہ محمد نام ہے ان کا حضرت عبدال مطلب کے پوتے ہیں کیونکہ عبدال مطلب کو سارا عرب جانتا تھا نا مشہور تھے متولی کا ان کے پوتے ہیں محمد بن عبداللہ قال راہ راہ نے کہا اے عبو بکر حازا واللہ نبی نظریں نہیں اگا اسے دیکھ اگر دیکھ نہیں ادھر نظریں دیکھ ہوئے حازا اس میں شاہر کریم ہازا واللہ نبی اس درخت کے نیچے یا چھے سو سال پہلے عیسی علیہ سلام بیٹھے تھے یا پھر چھے سو سالوں کے بعد آج یہ بیٹھا ہے اللہ نے کسی کو بیٹھ نہیں دیا حالانکہ بلکل روز دے کہنے لگا میں ایسے ہی نہیں عبادی سے بہر آکے یہاں دیرہ لگایا ہے سابقہ کتابوں سے میں نے پڑھا ہے اس نبی کی علمات حالات کے یہ زمانہ آ چکا ہے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک دن اس نبی کا گزر یہاں سے ہوگا اور اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا کس لیے میں یہاں اسی انتظار میں حضا واللہ نبی اور فرمایا حضا نبی آخر زمان یہ نبی بھی آخری ہوگا کیونکہ پہلی کتابیں بتاتی ہیں اب صرف ایک ہی نبی نے آنا ہے وہ ہی ہوگا جو تاجدار ختم نبوت ہوگا فوقع فی قلب ابی بگر ان یقین و تصدیق صدیق اکبر کے دل میں تو وہیں سے ایمان داخل ہو گیا تصدیق قلب ہو گئی اب صدیق اکبر کان اللہ یفارق النبی عفی زفر ان و لا حضر اس کے بعد صدیق اکبر قبی رضول اللہ سے جدا نہیں ہوتے تھے انتظار میں تھے کب یہ بولیں بھورا میں اللہ 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 اب دیکھو جی مولا علی بھی پہلے ایمان لائے خدیج عطل کبرہ بھی پہلے ایمان لائے زیاد بن آسا بھی مگر کب جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا اور اس واقعہ کے بھی سال بعد اعلان کیا اس وقت صدیق اکبر کی عمر اٹیس برز تو یہ سارے ایمان لائے پر اعلان نبوت کے بعد لائے نا وہ صدیق اکبر تو بھی سال پہلے اس کے دل میں ایمان نہ سب سے پہلا مومنٹ کون ہوا لو جی پہتی منٹ ہو گئے پانچ منٹ پہلے مباہ دیندہ دوسرا کہنا سیند تکریر کیتی سو جی دس منٹ اور لائمان پونا گنٹا اور بہت آر لائمان تب نا پورا گنٹا نا پونا گنٹا نا دا گنٹا پہتی نگٹ بہا سے دا بیٹے 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 سب آزرات آپ نے خوبصورت نورانی چیرے بھی دیکھ پیاری گفتگو بھی سنی میں یہ دھولا کہا کرتا ہوں سنی علماء کے چیرے ایسے ہوتے زیارت کریں آنکھوں کو ٹھنڈک ملیں دل کو قرار ملیں کوئی ہمسہ ہو تو ضمن ہے میں مسنی ہوں جمیل قادری بن کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا السلام و السلام ہم آل سلطت و جبات ہیں حضور کی آل کی ناغوس کا پیرہ دینا یہ ہم پر فرد ہے نبی پاک علیہ السلام کے یاروں کی ناغوس کا پیرہ دینا یہ رسول پاک علیہ السلام کی عزت ناغوس کا پیرہ دینا یہ ہم پر لازم ہے اور یہ پیرہ ہم دیتے رہے اللہ کے حضر سے آپ دور دراز سے آئے میں دعا گو ہوں اللہ کو جزا دے کی اعلان سن لیں ایک طوقعہ ہے جو حضور کی یعویت کے بارے میں بیلے بیلے چھولے میں کچھ بک بک بھی کر جاتے ہیں یہ جو اتوار کا دن آ رہا ہے یہ حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم رسال ہے بات جا کے سننی ہے انشاءاللہ اللہ لذیذ پریس کلم کے بعد ہم حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی آل صاحب کی بارجہ میں حدیع تبریق پیش کرنے کے بعد ایک مطالبہ کریں گے یہ جتنے پک پک کرنے والے لوگ ہیں حکومت ان کو لگم دے کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے ان بزرگوں کی دعائیں والے شامل آ رہے اللہ ان کا سایت دیر تک ہمارے سروں پر سلامت رکھے ایک بجے اتوار کے دن آمنے وہاں پہنچ گئے آپ صاحب کی بلا فرمائیں گے ایک شیئر سلام مصطفی مصطفی جان احمد مصطفی مصطفی بزرگ بزرگ دعائی بزرگ 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 سلام مصطفی بزرگ مصطفی بزرگ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والا افضل الانبیاء و اشرف المرسلین و على آله و اصحابه اجمعین اللہ اللہ ام اعید اللہ علا ذکر و شکر و حسن عبادت و خدمت دین اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جعلنا منہ و خضر من خضر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلنا من اللہ اید الاسلام والمسلم اللہ ازد الگفر والکافرین اے میرے اللہ اللہ حال سنت و جماعت و مدارس و خانکاہ و جباہ و جبیت و تاکہ آمد قائم و دہم رکھ سیدھی راہ پر چلتے رہنے کی توفیق اطاف فرما خصوصی طور پر میرے اللہ یہ ادارہ اس کے پانی عظم قبلہ حاجی صاحب کی روح کو ہمیشہ پسرور رکھ یہاں ان کے سبزادگان ان کے تلامزہ ان کے مدیدین عقیدت مندان وہ راستہ اپنائیں جس سے ان کو روحانی خوشیاں نصیب ہوتی رہے ہیں ان کے درجات بلند فرما اور اس ادارے کو اور مزید ترقی اور اطاف فرما سبزادگان کو میرے اللہ ان کے دعانی تصرف سے مزید ورکت میں اطاف فرما اور اپنے معبوب کی نظرِ عنایت پر قائم رہے ہیں اے اللہ پاک ہمارے افتاز مخترم جو موامر ہے اوپر رسیدہ ہے پھر بھی ہم سے زیادہ کام کر رہی ہیں اللہ بسلام دین کا سایہ قائم دائم میرے اللہ یہ حاضرین اپنے جو کچھ بھی دل میں جذبات نیک تمنہ نیک مقاصد لے کے آئے ہیں وہ پوری فرما اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق اٹھال دے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے قبر میں اپنے معبوب کا دیدار کرا دے قیامت میں ان کی شفاعت عطا فرما دے اے اللہ ہر مین تو یہ بین کی بار بار با عدب حاضریاں نصیب فرما دے صل اللہ تعالی عنہ حبیبہ وآلہ 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 برحمتی یا برحمتی